بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مائیکرو سٹار ایک سوفیر ہوس کی طرف سے آپ کو ویب سیریز کے آج کی لیکچر میں ویلکم کرتے ہیں آج کا جو ہمارا بیسک ٹاپک ہے وہ ہے وات اس ڈیو بیسکلی ڈیو جو ہم ایش ٹی ایمل میں یہ ایک ٹیگ ہے ڈیو بھی ایش ٹی ایمل کا ٹیگ ہے یہ بیسکلی اگر میتھامیٹرکلی سے یہ ڈیو نکلا ہے ڈیویجن سے تو ایش ٹی ایمل میں بھی یہ ڈیویجن کا کام کرتا ہے جو ہمارا مین پیج ہوتا ہے اس کو اگر ہم مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈیو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو ڈیو ہے یہ ایک کنٹینر کی حصیت سے کام کرتا ہے اور ایک بات جو بہت امپورٹن نوٹیبل ہے وہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بروزر ہیں جو امپورٹن بروزر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک لائن اوپر سے بریک کرتے ہیں جہاں ہم ڈیو کا ٹیگ یوز کرتے ہیں ایک لائن نیچے سے بریک کر دیتے ہیں تو چلتے ہم آج کا جو بیسک لیکچر ہے اس کی پریکٹس کی طرف سب لائن پر چلتے ہیں یہ میں نے سرکچر ڈرا کر دیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ڈیوڈرا کرتے ہیں یہ میں نے ڈیوڈرا کر دی اس میں میں نے کلاس ایک رکھی کلاس کا نام فرزم پر میں نے رکھ دیا حرم اب کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں لازم نہیں ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے ہیٹ میں جا کے اس کو سٹائل دے دینا ہے سٹائل کا ٹائل لگانا ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ اب میں نے حرم کو میں نے کلاس دیا ہے سب سے پہلے میں نے حرم کو کال کرنا ہے کال کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ اب میں نے اس میں سٹائلنگ کرنی ہے سٹائلنگ فرزم میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لازمی نہیں ہے آپ کچھ بھی یعنی کہ اس میں میں فرزم پر یہ سٹائل کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ جو میرا سٹائل ہے اب میں اب بھی آپ کو ڈسپلی کرتا ہوں فرزمپل یہ دیکھیں یہ چیز میرے سامنے آ گئی ہے ابھی میں نے سیو نہیں کیا تھا یہ دیکھیں میں سیو کر دیا اسی طرح یہ دیکھیں یہ چیز آئی ہے کچھ نہیں لکھا ہوا اگر میں یہاں پر فرزمپل مائکرو سٹار ایکس لکھ دیتا ہوں مائکرو سٹار ایکس ٹھیک ہے اب میں اگین سیو کر کے اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ اس نے آٹومیٹک جو ہے ویڈس لے لی ہے جو اس کی ہائٹ ہے وہ بھی یہ آٹو لے رہا ہے ہم نے خود اس کو کچھ بھی نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے اگر اب میں اس کے نیچے فرزمپل اس کو بریک نہیں کرتا نیچے حالانکہ انٹر دبا کے نیچے جا کے فرزمپل سوفٹوئے لفظ لکھتا ہوں تو وہ اسی کے ساتھ آئے گا اس کی ریزن کیا ہے ہم نے بریک نہیں کیا ٹھیک ہے جب تک بریک نہیں کریں گے وہ اسی لائن میں لے کے آئے گا ہم فرزمپل پر اس کو بریک کرتے ہیں میں یہاں اس کو بریک کرتا ہوں ٹھیک ہے بریک کرنے کا کیا ہوگا کہ یہ آپ دونوں چین الاغ الاغ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس نے آٹومیٹک جو ہماری ورث ہے سوری ہائٹ ہے وہ لے لیے اب اگر میں خود اس کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو میری اس کلاس کی ورث اور ہائٹ میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں فرزمپل میں کہتا ہوں ورث جو ہے وہ میری ففٹی پرسینٹ ہو جائے ورث کو میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں جو ہائٹ ہے آئیٹم میری وہ میں اس کو ففٹی پکسل فرزمپل دے دیتا ہوں اب دیکھئے گا کہ یہ میرے پاس کیا آتا ہے میں نے اس کو سیو کیا یہاں سے جا کے اس کو میں نے ریفریش کر دیا ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کو پکسل سے ابھی اس کو بھی میں نے کیونکہ یہاں پہ اس کو سیمی کولن لگا کے میں نے کچھ سیو نہیں کیا اب میں اس کو اگین چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں کیونکہ وہ پوری لے رہا تھا اب اس نے اس کی ففٹی پرسینٹ جو میرے پاس دسپلے ہے اگر میں اس کو بڑا کرتا ہوں تو اسی حساب سے وہ ففٹی پرسینٹ اس کو لے لے گا اور اسی طرح ہائٹ کو اب ہائٹ کو بھی مجھے دیکھنا ہے کہ ہائٹ کو ابھی ترح میں نے ففٹی پکسل دیا ہے اگر میں فارجمپل اس کو سیونٹی سیون ہنڈر پکسل دے دیتا ہوں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کیا شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا سیون ہنڈر پکسل اس کی ہائٹ دے دی ہے اور یہ آپ کے سامنے آگیا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح میں اگر ایک اور ڈیو کریئٹ کرتا ہوں اور وہ ڈیو کے اندر نہیں کریئٹ کرتا ڈیو کے اس ڈیو کے باہر جا کے میں کریئٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں دوسری ڈیو کریئٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے ایک اور ڈیو لے لی ٹھیک ہے اس ڈیو کی ساتھ ہی فارجمپل میں کلاس لے رہا ہوں اس کلاس کو میں رکھ رہا ہوں اس کا نام ہے صرف ایچ رکھ رہا ہوں مسار کے طور پر ٹھیک ہے سمپری میں نے ایچ رکھ ہے می نیم ایز حافظ ٹھیک اب میں نے یہ اتنی چیز لکھ دی ہے یہ میری دوسری ڈیو ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں نے اس کو دوسری ڈیو کو کال کرنا ہے تو میں کس سے کال کروں گا ڈارٹ ایج سے کال کروں گا سپیس دوں گا یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی کال کرنا ہے اس کے بعد سپیس لازمی دیں نہیں تو بعض دفعہ وہ ایرر بھی دے جاتا ہے لازمی نہیں ہے مگر ایرر بھی دے جاتا ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہی چیز جو اوپر میں نے دی ہوئی ہے میں کیا کرتا ہوں کہ یہی چیز کو کپی کرتا ہوں ایک دفعہ اور نیچے پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی میں سے ہم چیزیں چینج کر لیں گے یہ میں نے ساری چیزیں نیچے کر دی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں فلوٹ اس کو رائٹ کر دینا ہے فلوٹ رائٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ چیز اس کو ابھی تک اس کو سیو کرو سیو کر کے کیا کریں کہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا سین ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ چیز کیا ہمارے پاس اسی کے نیچے آگیا یہ دیکھیں کیونکہ ہمارے اتنی ہمارے یہ جو ہر لیپ ٹوپ کی سکرین ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نے لیپ ٹوپ کی سکرین کے مطابق یوز کرنا ہے ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم نے جو اس کو ففٹی پرسینٹ ویڑتی دیا یہ فورٹی میرے لیپ ٹوپ کے مطابق فورٹی سیون دیں گے تو یہ ایکول آئے گی فرزنے پر میں اس کو فورٹی سیون کر دیتا ہوں اس کو بھی میں فورٹی سیون کر دیتا ہوں تو یہ کیا ہوگا یہ دونوں میں اب سیم ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں دیفریش کرتا ہوں تو میری یہ ایکولی یہ دیکھیں بلکہ اب چھوٹی ہوگی یہ تقریبا فورٹی ایٹ آئے گی اس کی جزیں یہ ہے کہ یہ ڈیفرنٹ سکرین پر کچھ چیزیں مارجن یہ چیزیں لے رہا ہوتا ہے میں اس کو فورٹی ایٹ کرتا ہوں بعض دفعہ سکرین پکسل کا ہمارا ایشو آ رہا ہوتا ہے تو اب میں دیکھتا ہوں نارملی کچھ چیزوں پر یہ دیکھیں اس کا مطلب فورٹی نائن پک کرے گا ٹھیک ہے نارملی میں اکثر فورٹی سیون لکھتا ہوں مگر آج یہ فورٹی نائن پک کر رہا ہے جو میرا لیپ ٹوپ ہے آپ کا یہ چینج بھی ہو سکتا ہے آپ کا فورٹی سیون سے لے کے ابھی تک یہ دیکھیں ابھی بھی مگر یہ اوپر نہیں گئی اوپر کب جائے گی اس کو آپ لیفٹ دیں گے اس کو آپ رائٹ دیں گے پھر ہے اب یہ دیکھیں ابھی اس میں اس نے اس کو نیچے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ چیز ساری نیچے آ رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اسی چیز کو فلوٹ لیفٹ کر دیتے ہیں فلوٹ لیفٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں سیو کرتا ہوں اب میں اس چیز کو ریفریش کرتا ہوں تو پھر دیکھتا ہوں یہ دیکھیں اب میں نے اسی چیز کو فلوٹ لیفٹ فلوٹ رائٹ کر دیا اب اگر میں اس کو ففٹی پرسنٹ بھی کروں تو پھر میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے بیسی کبھی تو ففٹی پرسنٹ پہ اس کو شو کروانا چاہیے کیونکہ میں نے پرسنٹیج پہ دیا اگر پکسل وغیرہ ہم یوز کر رہے ہیں تو تب ایشو بن جاتا ہے جو آپ کی پرسنٹیج ہے ایک کنسیپٹ ذہن رکھ لیں آپ اگر کوئی چیز رسپونسیو کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی چیز اب یہ جو ہماری ہے یہ نیچے چلی جائے گی یہ پھر وہی اوپر نیچے ہوگی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کو فورٹی نائن پہ ہی رکھ سکتے ہیں ففٹی پہ نہیں کر سکتے ہیں ہر لیپٹو کی اور جو پرسنٹیج ہے آپ نے جب بھی کوئی بھی چیز رسپونسیو کرنی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پرسنٹیج میں یوز کریں ٹھیک ہے ہم نے یہ چیز کر دی سیو کر دی ہماری لیفٹ رائٹ دونوں میں آ گئی ہے یہ تھی ہماری دو ڈیوز جو ہم نے برابر میں لے لے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میری پہلی ڈیو ہے اس کے اندر میں ایک ڈیو لینا چاہتا ہوں فرضن پر یہ میرا گھر تھا تو گھر کے اندر یہ میرا ایک پلوٹ ہے یا گھر ہے اس کے اندر میں کچھ رومز بنانا چاہتا ہوں تو میں کیا کیا کہ میں نے ایک اور لے لی اب میں نے اس ڈیو کو الگ سے کال کرنا ہے اس ڈیو کی الگ سے میں نے سارا سرین بنانا ہے سب کچھ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اگر میں نے آئی ڈی اور کلاس دونوں سے اس کو سٹائل دے سکتے ہیں یہ مت سوچیے گا کہ صرف کلاس ہی یوز کرتے ہیں ڈیو کو ہم آئی ڈی اور کلاس دونوں سے ہم یوز کر سکتے ہیں تو سب سے مین چیز اب کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اگین کسی کلاس کا نام دے دیتے ہیں فارجم پر میں نے اس کو وائے کا نام دے دیا اب میں نے یہاں پہ کیا کیا کہ ویسے فارجم پر نام لکھ دیا پاکستان ٹھیک ہے پاکستان اب یہ چیز اب بھی میں نے اس کو جب سیو کیا ٹھیک ہے سیو کرنے کے بعد میں نے جا کے ریفریش کیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ابھی وہاں ہی پاکستان آ گیا کوئی کچھ نہیں اس پہ میں نے ڈیو پہ کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ ہی تیر نہیں ابھی میں نے کوئی سٹائل نہیں اپلائی کیا اب میں کیا کرتا ہوں اس ڈیو کو لیتا ہوں اس کو کال کرتا ہوں جب میں میں نے اس وائے کو کال کیا ٹھیک ہے اب میں اس کو کچھ بھی جگہ چینج کچھ بھی کہہ سکتا ہوں میں کیا کرتا ہوں میں یہ والا کوڈ ویسے کا ویسے لے لیتا ہوں اس میں ہی چینجنگ کر لیں گے فارج ایم پر میں نے یہ اتنا کوڈ ایک دفعہ لے لیا اس کو میں نے وائے میں رکھا اور وائے میں رکھنے کے بعد اس کو میں نے ساتھ ہی ٹین پکسل کر دیا اور اس کو میں نے گرین کر دیا ٹھیک اور یہ لائٹ بلو کو میں نے ریڈ کر دیا یہ میں نے کیا کیا کہ اس کے کلر چینج کر دی ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی سینٹر میں ہی ہے لیفٹ کرنا چاہوں جہاں بھی کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں اب میں نے سیو کیا اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ایک گرین کیونکہ میں نے اس کا جو بارڈر تھا وہ میں نے بڑا یہ دیکھیں فارج ایم پر یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ڈور ہے یا بار روڑ تھا تو اس سے آگئے یہ میرے گھر اپنا گھر سٹارٹ ہو گیا یہ میرا کلونی کا تھا اور یہ میرا اپنا ڈور ہے اپنا دروازہ ہے یہاں سے میں انٹر ہو گیا یہ ہماری ڈیو کے اندر ڈیو تھی ٹھیک ہے ہم ایک ڈیو کے اندر بہت ساری ڈیو بنا سکتے ہیں اسی طرح ہم دوسری اس ڈیو میں بھی ڈیو بنا سکتے ہیں فارج ایم پر میں یہ پاکستان ہے میں اب اس کے اندر بھی میں دو ڈیو بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے فارج ایم پل میں کیا کرتا ہوں کہ یہ ٹیکس الائن سینٹر ہے میں اس کو لیفٹ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ٹیکس لیفٹ کر دیا تو میرا ٹیکس لیفٹ پہ چلا گیا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک اور ڈیو کریئٹ کرتا ہوں اسی ڈیو کے اندر جو میرے پاس یہ ڈیو ہے ٹھیک ہے اس میں اسی ڈیو کے اندر آگے میں نے ایک اور ڈیو کریئٹ کر دی اور اس کلاس کا میں نے نام اس کو میں نے پھر کلاس دے دی آئی ڈی بھی دے سکتا ہوں میں ایک دفعہ آئی ڈی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمیں آئی ڈی سے بھی کارل کر سکتے ہیں اس کو میں آئی ڈی فارزم پر میں ایکس دیتا ہوں تو اب میں نے ایکس دے دی اب میں فارزم پر یہاں رکھ رہا ہوں my name ٹھیک ہے اب آئی ڈی کو میں نے جب کال کرنا ہے آپ کو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم نے ایڈی کو ہیش سے کرنا ہیش کے ساتھ جب ہم ایکس لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سپیس دینی ہے سیم ویسے بریکٹس دینی ہے اب وہی جو کوڑ میں پہلے لکھ رہا ہوں اگر یہاں میں پیسٹ کر دیتا ہوں سیم چیز اوپر والی اسی کے اندر میں نے پیسٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو سیو کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کیا چیز شو ہو رہی یہ دیکھیں اب پاکستان تا اس نے اسی چیز کو اٹھایا ایک نیو ڈیو کریٹ کی میں نے کوئی ہائٹ ویڈت نہیں دی اگر میں اس کی ہائٹ ویڈت دوں گا فار جیمپل میں اس کی ویڈت یا ہائٹ میں دے دیتا ہوں فار جیمپل میں اس کی ویڈت دیتا ہوں فورٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اس کی میں نے ہائٹ دے دی فورٹی پرسنٹ دیتا ہوں 40% دی ہے اور میں نے ساتھ ہی height بھی اس کی دے دی ہے height اس کی میں دے رہا ہوں اس کی فارجمپل میں 250 pixel دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے اب اس بات پہ یہ جو میری یہ چیز تھی جس کے اندر یہ میں نے id basically call کر رہا ہوں یا main or div call کر رہا ہوں آپ کو یہ نشی وہ تو اٹو ہے وہ تو 700 pixel جہاں تک جانی ہے وہ جائے گی ٹھیک ہے اس کو مگر میں نے fix کر رہا ہوں اس کو میں کیا کر رہا ہوں اس کو جو میں نے جس کو id سے call کر رہا ہوں اس کو میں fix کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میری جو ہے اس کی height 250 pixel تک ہی جائے گی اس سے زیادہ نہیں ہوگی فارجمپل یہ دیکھیں اب اس کی یہاں میں ایک اور بھی create کرنا چاہوں تو میں easily کر سکتا ہوں یہی چیز میں دوسری div میں بھی easily لا سکتا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا concept سمجھ آیا ہوگا تو اگر پھر بھی کوئی آپ کا question ہو آپ مجھ سے comment section میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے mail کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں تو دوستو گزارش ہے جس نے ابھی تک میرے channel کو subscribe نہیں کیا تو وہ kindly میرے channel کو subscribe کر دے اور bell icon پر click کر دے تاکہ ہر آنے والے lecture کا آپ کو پتا چل سکے thank you موسیقی